خید علیہ السلام نے کون سے دو کام شجر خلاف کیے تھے بسکلی وہ دو کام کشتی میں سراغ کرنا اور ناوالک بچے قتلتا اگر آپ لوگ یہ چیز نہیں پتا تو سرے کہہف آپ پڑھ سکتے ہیں سرے کہہف کے اندر اس واقعی کے پورا تذکر ہے اصل میں کشتی میں سراغ انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ اگر وہ کشتی آگے جاتی تو اس کا مالک جو اس کے پر قبضہ کر لیتا تو وہ اس کو بچانے کے لیے کہ پہلی کشتی میں سراغ ہوگا تو پھر وہ وہاں سے بچ جائیں گے لیکن مسئلہ آپ یہ ہے کہ آپ کسی کی ملکیت کے اوپر کچھ کام کری نہیں سکتے ہو اور اس وقت تو بالکل ہی نہیں کر سکتے ہو اگر اس کی چیز کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو بھلی اس میں مالک کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو اور اس کام کے اندر بھی آپ نے اس مالک کی اجازت کے بغیر اس کی کشتی میں سراغ کر دیا بھلی اس میں مالک کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو بھلی کناب کو پرمیشن لینی لازمی دیشریعت کے روح سے تو انہوں نے یہ کام شریعت کے اگنٹس کیا اسی درہ نابالک بچے کے جو قتل انہوں نے کیا تھا تو نابالک کو تو آپ حالت جنگ میں بھی نہیں مار سکتے ہو ٹھیک ہے اس وقت بھی علاو نہیں کہ آپ نابالک بچے قتل کرو ریزن یہ تھی انہوں نے اس بھی قتل کیا تاکہ وہ بچے بڑھو گا شیطان منتا مطلب نافرمان ہوتا مابب کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک فرمدار لا دے دیا لیکن اس سینس میں تو پھر کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی بچے قتل کر دے اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بعد میں ایسا دے گا یہ شیطان بچہ ہوتا تو ہم فیوچر پریڈک نہیں کر سکتے ہم فیزیکل چیز دیکھتے ہیں پیرزن حالت دیکھتے ہیں باقی عالم اگعب کا تو اللہ ہی جاننے والا ہے لیکن انہوں نے کام کیوں کہ دونوں کام بالکل اگنٹس اس لیے کیونکہ وہ شریعت کے نبی تھے ہی نہیں حضرت علیہ السلام نے دونوں کام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اس شریعت کے نبی نہیں تھے وہ عالم تقبین کے پیوگرمت تھے اس لیے ان پر شریعت کے کام لاغو نہیں ہوتے عالم تقبین کیا ہے جیسے دیکھیں ایک نابالک بچہ ہو یا کوئی بھی معصوم فرد ہو میں کسی معصوم بچے کو اگر قتل کر دوں تو لوگ مجھے ہی کہیں گے بڑا ظالم شخص ہے معصوم بچہ ہے قتل کر لیا لیکن اگر اسرائیل علیہ السلام آتا ہے اور وہ روح کفز کر لیتا ہوں اس بچے کی تو کوئی بھی اسرائیل علیہ السلام کو یہ نہیں کہہ گا کہ انہوں نے ظلم کیا یا اگر کوئی معصوم کو قتل کرتا ہے تو اس سے آخرت میں پوچھا جائے گا اس کو اس کی صدا ملے گی لیکن اسرائیل علیہ السلام اگر کسی معصوم کی جان لیتے ہیں تو ان سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ تم نے فلا معصوم کی جان کیوں لی تھی کیوں کیونکہ اللہ نے انہیں اس کام کے پر معمور کیا ہے اللہ نے ان کے ذمہیں کام لگایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ عموماً جو عالم تکوین کا کام ہے وہ تو اپنے فرشتوں کے ذریعے ہی لیتا ہے وہ انسانوں سے نہیں لیتا لیکن اللہ جس سے چاہے وہ کام لے لے تو انہوں نے خضر علیہ السلام انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم تکوین کا کام ان سے بھی لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ جھلک دکھانے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوری انسانیت کی جھلک دکھانے کے لیے انہوں نے خضر علیہ السلام پاس ان کو بھیجا تھا اور ان کو دکھایا تھا کہ عالم تکوین کی دنیا آخر کیسی ہے اور ہمیں یہ چیز سمجھائی تھی کہ بظاہر ہمیں جو کام غلط ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو جب بناوں گا حکمت اور اکل میں فرق تو اس میں اور کے لیے لوگ آپ کو کہ حکمت کہتے ہیں کس ہیں لیکن خیر اللہ نے ہمیں یہ چیز دکھایا ہے جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں اگر فلا بہت مظلوم ہے اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا کرنے لگ پر تراث کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اتنی ظلم کیوں ہونے دے رہے ہیں تو اللہ نے ان کے اس کیسز کے ذریعے دکھایا ہے کہ اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے وہ زیادہ بہتر پلان سازی کرتا ہے اس کی حکمت تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں اچھے ایک چیز یہاں پہ اور کلیر کر دوں کہ خزیل اسلام کے واقعے کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا انسان آج کے اوڑ کے کہ خزیل اسلام نے بھی شریعت خلاف کام کیا تھا تو میں بھی یہ کام جو کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں کیونکہ وحی کے دروازہ اب بن ہو چکا ہے اب کوئی وحی لے کر نہیں آنے والا تو موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے بھیجاتا ہو وحی کے ذریعے اصل میں جو عالم تکمین کے لوگ ہوتے نا وہ عام دنیا سے چھپے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عام دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے خزیل اسلام بھی دنیا سے چھپے بھیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا چلاتا ہو وحی کے ذریعے تو وحی کے دروازہ تو بن ہو چکا تو کسی کو وحی کے ذریعے بھی نہیں پتا چل سکتا ہے کہ فلہ انسان جو ہے وہ عالم تکمین کے جاننے والا ہے اور لوگی خود سے بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم تکمین کے جاننے والا ہوں جیسے کچھ نام نے ہاتھ درویشوں نے ایسے کیا ہے کہ ہم پر شریعت کے کام لاغو نہیں ہوتا ہم نماز پڑے ہی نہیں پڑے ہم بخشے بخشا ہے ہم اس دنیا کے ہینی تو ایسے وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب بھائی کا ذریعہ ہی بن ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ لیکچر اچھا ہوا اور لیکچر اچھا ہوا تو اسے لائک کر دیئے گا کمنٹ کرے پتا دیئے گا مزید کس ٹاپک پر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر اس ٹاکھ انفرمیٹی ویڈیوز مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل کے آئیکن کو ضرور دبار دیئے گا تاکہ مزید انفرمیٹی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو محضور ہو سکے اور چینل کو اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کیونکہ نولیج انکیز ہوتی ہے شیئر کرنے سے اللہ حافظ